سانے نو مئی صحابی وزیر داخلہ شیخ رشید کو انصداد دہشتگردی عدالت راولپنڈی نے رہا کر دیا بانی پی ٹی آئی اور شامی متقریشی کی بارہ مقدمات میں زمانت منظور کر لی گئی اسلام آباد سے رپورٹ دیکھا انصداد دہشتگردی عدالت راولپنڈی نے نو مئی کے واقعات کے سلسلے میں صحابی وزیر داخلہ شیخ رشید کو رہا کر دیا ہفتے کے روز شیخ رشید کے خلاف نو مئی کے روز جلاو گھراؤ اور توڑ پھورٹ سے متعلق کیس کی سمات انصداد دہشتگردی عدالت کے جج ملک اجاز آصف نے کی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں ہارا ہوں میں نے کوئی کمپین نہیں کی ہے میں ہارا ہوں میں نے الیکشن کمپین میں استعنی دیا لیکن مجھے کوئی خبر نہیں ہے کہ ملک میں کیا اور ہے اور کیا ہوگا دوسری جانب ادالت نے تمام بارہ مقدمات میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی زمانت منظور کرنے کا حکم سنا دیا بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کے خلاف نو مئی واقعات سے متعلق مقدمات کی سمات انصداد دہشتگردی عدالت راولپنڈی کے جج ملک اجاز آصف نے کی پی ٹی آئی وکیل شراز احمد رانجہ عدالت میں پیش ہوئے اور بارہ مقدمات میں زمانت کی درخواست کی جبکہ پروسیکیوشن کی جانب سے مولت کی استعداد کی گئی جسے عدالت نے مصرد کر دیا راولپنڈی اڈیالا جیر میں بانی پی ٹی آئی اور بشاہ بی بی کے خلاف ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں ورد جرم آئید نہ ہو سکی سمات بغیر کاروائی کے پندرہ فروری تک ملتوی کر دی گئی